السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدقہ کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ صدقہ کب کیا جاتا ہے؟ صدقہ کس چیز کیا جائے؟ صدقہ کرنے کے فوائد کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ویڈیو میں ساتھ رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ فیدہ ہوگا یا سب سے پہلے میں دو حادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ ابو دعوش شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مالوں کو زکاة کے ذریعے سے محفوظ کرو اپنے بیماروں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو تاریخ بغداد میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ صدقہ ستر قسم کی مصیبتوں کو ٹھالتا ہے اور سب سے ہلکی ترین مصیبتیں جزام اور برس کی بیماری ہے اور صدقہ کرنے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے یہ ترین مزی شریف کی روایت ہے عزت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور صدقہ بری موت سے بچاتا ہے انسان سے ایسی کوئی لغزش ہو گئی ایسی کوئی خطا ہو گئی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ کا غزب اللہ کا غصہ انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور انسان سمجھ جائے کہ میری خطاوں اور لغزش کی وجہ سے اللہ مجھ سے نراض ہو گیا ہے اور اللہ کا غصہ میری طرف متوجہ ہے تو انسان اس وقت صدقہ کر دے تو صدقہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اللہ کا غزب دور ہوگا اور انشاءاللہ صدقہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ رحمت میں بدل جائے گا اور اللہ کی نراضگی دور ہو جائے گی اور یہ شخص اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا اور دوسری بات یہ فرمائی کہ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے یعنی صدقہ کی برکت سے انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے اور صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد لوگ اس کو برے الفاظ سے نہیں جانتے تو یہ بھی ایک بری موت سے بچانا ہے کہ لوگ اس کو اچھے الفاظ میں یاد کریں اس کی تعریف کریں یہ بھی بری موت سے بچنا ہے یعنی لوگ اس کو اچھائی کے الفاظ میں یاد کر رہے ہوں اگر اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کو غلط انداز میں اس انسان کو یاد کریں اور اس کی برائیوں کو یاد کریں تو یہ بری موت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی انسان کو بری موت سے بچاتا ہے اور کفر پر خاتمے سے اللہ تعالی بچاتا ہے ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے تو صدقہ کرنے کا ایک یہ بہت بڑا فائدہ ہے آدھے چل کر میں صدقہ کے فوائد کیا ہیں دس فوائد لکھے گئے ہیں صدقہ کرنے کے وہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ صدقہ کس چیز کا دیا جائے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف ملغی کا دیا جائے یا مکرے کا صدقہ دیا جائے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے صدقہ آپ کسی چیز کا بھی دے سکتے ہیں جو چیز بھی آپ صدقے میں دینا چاہیں اس میں آپ صدقے کی نیت کر لیں اور مستحق شخص اس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہی چیز اس کو دے دی جائے یہ بہترین صدقہ ہوتا ہے یعنی کوئی غریب آدمی ہے اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے آپ اس کو کپڑے دے دیں صدقہ کی نیت سے تو یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بہترین صدقہ ہے کوئی بھوکا ہے اس کو آپ کھانا کھلا دیں صدقے کی نیت سے تو یہ بھی بہترین صدقہ ہے اسی طرح کسی کو راشن کی ضرورت ہے آپ اس کو صدقہ کی نیت سے راشن دلا دیں تو یہ بھی بہترین صدقہ ہے کسی کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے آپ اس کو کچھ رقم دے دیں صدقہ کی نیت سے یہ بہترین صدقہ ہے تو جس چیز کی جس کو ضرورت ہو اسی چیز کا صدقہ دینا یہ ضروری ہے بعض لوگوں نے صرف مرگی کو صدقہ سمجھ لیا کہ مرگی دیں گے تو صدقہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا بعض نے بکرے کو صدقہ سمجھ لیا کہ بکرہ دیں گے تو صدقہ ہوگا اس کے علاوہ صدقہ نہیں ہوتا ایسی بات نہیں ہے اور جس چیز کی سہولت ہو اور مستحق کو جس چیز کی ضرورت ہو اس چیز کا صدقہ دینا یہ فائدہ مند ہے اس کی فضیلت ہے ایسا نہیں کہ سامنے والے کو کھانے کی ضرورت ہے آپ اس کو مرگی دے دیں سامنے والے کو کپڑوں کی ضرورت ہے آپ اس کو بکرہ دے دیں تو یہ بہترین صدقہ نہیں ہوتا بلکہ جس چیز کی اس کو ضرورت ہے اور طلب ہے اس وقت اس چیز کا صدقہ دیا جائے یہ بہترین صدقہ ہے اور لوگ چیلوں کو جو پرندوں کو گوشت ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے جانوروں کو گوشت ڈال دیتے ہیں صدقے کی نیت سے تو کبوں کو ڈال دیتے ہیں تو یہ صدقہ نہیں ہوتا صدقہ انسانوں کو لگتا ہے پرندوں کو جانوروں کو نہیں لگتا اور اس طرح گوشت ہوا میں اڑانے سے صدقہ نہیں ہوتا تو اس لئے کئی سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ گوشت جانوروں کو ڈالتے ہیں پرندوں کو ڈالتے ہیں کہ ہم صدقہ کر رہے ہیں تو یہ صدقہ نہیں ہے صدقے کا مصرف انسان ہے پرندوں کو تو اللہ کہیں نہ کہیں سے دے دیتا ہے لیکن انسان وہ سب سے زیادہ صدقے کا مصرف ہے تو انسانوں کو صدقہ دیا جائے نہ کہ جانوروں اور پرندوں کو تو یہ بات بھی ذہن میں رہے اب صدقہ کرنے کے فوائد کیا ہیں اس میں دس فوائد لکھے گئے ہیں صدقہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آفات اور مصیبتوں کے لئے ڈال بن جاتا ہے یعنی مصیبتوں اور پرشانیوں کے آنے سے روکتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عزت اور ناموس کی حفاظت کرتا ہے تیسرا فائدہ صدقہ کرنے کا یہ ہے کہ ہر قسم کی بیماریوں کا علاج ہے انسان بیمار ہے تو اس پر صدقہ کرتا رہے اس نیت سے کہ اللہ میری بیماری دور ہو جائے تو انشاءاللہ اس کی بیمارییں بھی دور ہوں گی چوتھا فائدہ یہ ہے کہ مال میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے مال بڑھتا ہے آشما فائدہ یہ ہے فرستوں کا مال کی کسرت کے لئے دعا ہو جانا یعنی فرستے صدقہ کرنے والے مال کی ترقی کے لئے کسرت کے لئے دعا کرتے ہیں چھتا فائدہ یہ ہے کہ دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے ساتھما فائدہ اللہ عزاجل کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سبب بنتا ہے اور آشما فائدہ بری موز سے حفاظت ہے بری موز سے بچاتا ہے اور نومہ فائدہ عذابِ قبر اور جہانم سے حفاظت کرتا ہے دسمہ فائدہ قیامت کی آگ برساتی گرمی میں ٹھنڈا سایا بن جائے گا تو یہ دس فائدے صدقہ کرنے کے ذکر کیے گئے ہیں تو اس لئے صدقہ کرنے کی جہے فضیلت بہت زیادہ ہے اور اسی طرح کسی کو برا خواب آ جاتا ہے یا بری چیز دیکھ لیتا ہے یا خواب میں دیکھ ریا کہ میرے ساتھ کوئی مشکل آ گئی ہے کوئی پرشانی آ گئی ہے تو ایسی صورت میں انسان کو صدقہ کر دینا چاہیے حسوے استعداد کچھ نہ کچھ صدقہ کر دے تو کوئی مسئیبت آنے والی ہوگی کوئی پرشانی آنے والی ہوگی انشاءاللہ اس صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس پرشانی کو دون فرما دیں گے صدقہ اس پرشانی کے آگے ڈال بن جائے گا رکاوٹ بن جائے گا تو صدقہ کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ ہمیں کی توفیق اطاف فرمائے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں کمنٹس کر کے اپنی پیاری رائے کے عزار ضرور فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ